اسلام علیکم فرینڈز ہاں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ٹیوٹا کے ون ٹی آر ایف فی ٹو پوائنٹ زیرو ایل انجن کا ریبیول کریں گے انجن کا اوورہال کریں گے ون ٹی آر انجن ہو یا ٹو ٹی آر انجن ہو جو کہ 27 سی سی ہے دونوں کا جو کام ہے انجن کا وہ بلکل ایک جیسے ہے بس جو شارٹ بلاک ہے اس کا نیچے والا اس کا ٹو ٹی آر کا اور ون ٹی آر کا فرق ہے تو دوستو سب سے پہلے اب ہم انجن کا جو شارٹ بلاک ہے اس کو اچھی طرح سے ساف کریں گے انجن اس میں جو مسئلہ تھا اس کو جب ہم نے کھولا تھا اس کی مکمل ویڈیو جو ہے پہلے سے چینل پر موجود ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس انجن کا ہم جو پسٹن اور رنگ وغیرہ وہ بلکل ہو کے ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب اس کی ہم جو ہے گیس کٹ کٹ وہ مکمل تبدیل کریں گے سلنڈر ہیٹ گیس کٹ سے لے کر باقی جو بھی تمام اس میں پارٹس لگتے ہیں ان سب کو فٹ کریں گے ہم ان سب کو لگائیں گے کہ کس طرح لگاتے ہیں شارٹ بلاک اس کا جو ہے اس طرح سے بلکل ہو کے ہے اس کے کنیکٹنگ راڈ کے جو بیرنگ ہیں یا رنگ پسٹن ہیں یا جو بور ہیں بلکل ہو کے ہیں تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے تو یہ آپ نے اس کی شارٹ بلاک کی فرنٹ سائیڈ دیکھی ہے اس میں جو بیلنس شافٹ ہوتی ہے یا بیلنس شافٹ کی جو ٹائمنگ چینل وہ نہیں ہے ون ٹی آر اور ٹو ٹی آر شارٹ بلاک میں یہی فرق ہے کہ یہ بس دوہزار سیسی ہے اور وہ ستائیس سو سیسی ہے اس میں ٹو ٹی آر میں نیچے بیلنس شافٹ ہوتی ہیں اور ون ٹی آر میں بیلنس شافٹ نہیں ہوتی ہیں تو جی اس کو ہم نے مکمل کر لیا سفائی اس کی آپ نے دیکھا میں نے پٹرول کی مدد سے اس کو پہلے ساف کیا اچھی طرح سے اور اس کے بعد اگر سلنڈر کو جب کھولتے ہیں تو یہ نیچے اس کے جو فیس ہوتا ہے اس کا یہاں پر پرانی گیسکٹ کی یا ویسے کوئی کچھرا ہو یا زنگ لگا ہوا ہو تو اس کو بالکل اچھی طرح ساف کرنا چاہیے اور اس کو ساف کرنے کے لئے آپ ریگ مار جو ہوتا ہے وہ استعمال کریں اس سے بہت اچھی طرح سے ساف ہو جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے جس طرح کیا ہے تو جی یہ ہم نے اس کی پسٹن کی جو پوزیشن ہے اس طرح نمبر ایک اور نمبر فور جو ہے وہ ٹاپ پہ کی ہے جب ٹائمنگ لگاتے ہیں انسٹال کرتے ہیں تو اس ٹائمنگ کی پوزیشن اس طرح ہوتی ہے نمبر ایک اور نمبر چار جو ہے وہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے جو ہے اس کا ہیڈ اس کو تیار کرتے ہیں سلنڈر ہیڈ کو تیار کرتے ہیں تو دوستو اس انجن کا مسئلہ کیا تھا اس کو ہم نے کیوں کھولا تھا یہ آپ دوسری ویڈیو اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتا دوں کہ اس کے جو روکر آرہاں ہیں وہ تقریب تین جو روکر آرہاں ہیں ان ٹیک سائیڈ کے وہ گرے ہوئے تھے وہ میں ابھی اس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ کس طرح تھے اور جو اس کے والو تھے وہ پھنس چکے تھے تو ان کو ہم نے روہ کرنے کے لیے یا صحیح کرنے کے لیے جو ہے اس ہیڈ کو کھولا تھا اس کو کھولے بغیر وہ بالکل اپنی جگہ پہ جام تھے اوپر نیچے نہیں ہو رہے تھے جس کی وجہ سے انجن کا جو پسٹن ہے دو وہ کام نہیں کر رہے تھے تو گاڑی بہت زیادہ مسنگ کرتی تھی اور بعض وقت تو سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تھی اس لئے ہمیں ہیڈ کو کھولنا پڑا تھا تو یہ جی اب اس کی والو کی سیلیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کا بلیک سپرنگ ہے اور ایک کا وائٹ ہے یہ جس سیل میں بلیک سپرنگ ہے یہ جو ہے اگزاز سائیڈ والی ہیں یہ اگزاز سائیڈ پہ لگیں گی یہ دیکھیں یہ میں نے لیفٹ ہینڈ میں پکڑی ہوئی ہے تو رائٹ والی جو ہے میں نے رکھ دی ہے واپس اور لیفٹ والی جو ہے وہ میں نے پکل لی ہیں ان کو لگانے کے لئے انجن آئل آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ہم نے لگایا تو ان کو لگانے کے بعد ہم اگزاز سائیڈ پہ اب اس کو لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بڑی آسانی سے جس جگہ پہ یہ فکس ہوتی ہیں صرف میں ان کو وہاں پہ رکھ رہا ہوں اس کے بعد ان کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح لگانا ہے تو جی جب انجن کو کھولا تھا اس کے راکر آرم جو ہے گرے ہوئے تھے تو انجن کا پسٹن جو ہے ان کا پریشر نہیں تھا فالو ٹیڑے بھی ہوئے تھے اور پھن سے ہوئے تھے اپنی جگہ پہ تو اس کی وجہ کیا تھی یہ مسئلہ کیوں آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ گاڑی میں جو پٹرول تھا وہ کافی پرانا تھا گاڑی کافی عرصہ کھڑی رہی تو جب گاڑی سٹارٹ کی تو سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کا پٹرول وہ کافی پرانا ہونے کی وجہ سے اس میں ایسا کیمیکل بن گیا تھا کہ وہ جل کی شکل اختیار کر گیا تھا تو یہ دیکھیں وہ لئی ہے دس ام ایم کی وہ اوپر بلکل فکس آئی ہے تو اس طرح سے تھوڑا سا نیچے ان کو پریس کی ہے میں نے یہ دیکھیں سیلوں کو تو تھوڑا سا نیچے پریس کرنے کو وہ اپنی جگہ پہ لگ جاتی ہے بلکل معمولی صحیح کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں اور آپ کو محسوس ہو جاتا ہے اور آواز بھی آتی ہے جب وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اس طرح بلکل آسانی سے یہ سیلے لگ جاتی ہیں تو جی جو پرانا پٹرول تھا اس کی جیل سی بن گئی تھی اس جیل کی وجہ سے اس کے جو انٹیک کے وال ہے کیونکہ اسی سائیڈ سے پٹرول جو ہے سپری ہوتا ہے انجیکٹر کے ذریعے وہ جام ہو جاتے ہیں یہ ٹیوٹا کی صرف اسی انجن میں مسئلہ نہیں اس طرح کے راکر آرم جو ہیں کیونکہ پرانے مارلوں میں دوسرے ٹیپٹ آتی ہیں کپ والے ان کو چھوڑ کے یہ جو نئے انجن ہے ٹیوٹا کے ان سب انجنوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے ٹیوٹا کرولا گاڑی ہو یا کیمری ہو مطلب ٹو اے آر ٹو اے زیڈ انجن ہے یہ وان ٹی آر ہے یا ٹو ٹی آر ہے یا اس کے علاوہ ون جی آر ٹو جی آر یہ جو بھی انجن ہے سب میں جن میں اس طرح کے راکر آرم ہیں ان سب میں اسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے گاڑی جو ہم مسنگ کرتی ہیں ان کی وجہ سے جب یہ گر جاتی ہیں گرتے اسی وجہ سے ہیں یہ کہ پٹرول کے خراب ہونے کی وجہ سے تو یہ جی تمام اس کی جو والو آئل سٹیم کی سیلے ہیں وہ لگ چکی ہیں انٹیک سائیڈ والی اور اگزاز سائیڈ والی اس کے بعد جی اب ہم اس کے والو جو ہیں ان کو لگائیں گے جو تین والو اس کے پھنسے ہوئے تھے پہلے جام تھے جب ہم نے کھولا تھا صرف وہ میں نے اس کے تبدیل کی ہیں وہ بھی میں ابھی دکھا دوں گا باقی جو ہیں سب پرانے والوی لگا رہے ہیں اگزاز سائیڈ والے تو سب پرانے ہیں بلکل ہوکے تھے انٹیک والے تین صرف میں نے تبدیل کی ہیں اور ان کو گرائنڈ کی ہے بلکل ہوکے ہیں مسید ابھی ہم ویڈیو کو بعد میں ویڈیو میں ان کو انسٹال کرنے کے بعد جو ہے پھر ٹیسٹ کریں گے تو والو کو جی انجن آئلی لگا رہا ہوں میں انجن آئل لگا کے بڑے حرام سے ان کو لگانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ایسا تو نہیں زیادہ پھنس رہا ہو تقریبا سب بلکل صحیح لگ رہے ہیں ایک نارمل پوزیشن میں جس طرح انہیں ہونا چاہیے یہ جو ہے بڑے دھیان سے دیکھ لینا چاہیے اگر وہ زیادہ لوز ہے تو اس کے جو اس والو کی جو والو گائیڈ ہے وہ خراب ہوا ہوتا ہے اس حالت میں تو یا والوی چپ کر سکتے ہیں والوی خراب ہو سکتا ہے تو جی یہ ہمارے اس طرح بلکل ہوکے ہیں یہ جی انٹیک والے دو آپ کو بلیک نظر آ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ والے وہ تبدیل کیے تھے اور تیسرا والو جو ہے ابھی جو لاسٹ پہ بچا ہے وہ خراب تھا پہلا وہ تبدیل کیا ہے ٹوٹل انٹیک وہ سائیڈ والے جو تین والو ہیں وہ ہم نے تبدیل کی ہیں اس میں نئے ڈالے ہیں یہ دیکھیں وہ بھی بالکل یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دو جو ہیں یہ لیفٹ سائیڈ والے ہیں اور ایک یہ یہاں والا ہے جس جگہ پہ یہ میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جی پرانے جو ہے پھنچ چکے تھے اپنی جگہ پہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ان کی وجہ سے ہی ہمیں ہیڈ کو کھولنا پڑا تھا تو جی یہ ہمارے والو اس طرح لگ چکے ہیں اب اس کو ہم اس کے جو ہیڈ ہے اس کے والو کو جو ہے چیک کریں گے کہ یہ لیک تو نہیں ہے سپرنگ لگانے سے پہلے ان کو میں ابھی چیک کروں گا اگر آپ سپرنگ لگا کر چیک کرتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اسی طرح بھی چیک کر لیں تو مناسب ہے صحیح اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو پلگ ہیں سپارک پلگ ان کو لگاتا ہوں اب میں سپارک پلگ کو لگانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہم پٹرول بھریں گے اور پٹرول کو بھرنے کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کے سیٹنگ ہے ہاں تو جی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر یہ پٹرول ڈالا ہوا ہے چار اس کے پسٹن جو ہیں چاروں کی جگہ پر سپارک پلگ لگانے کے بعد تو یہ اگر جی والو جو ہے اگر لیک ہوں تو یہ دیکھیں سائٹوں سے یہاں سے اگزار سائٹ اور دوسری انٹیک سائٹ ہے یہاں سے جو پٹرول ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ان پہ میں نے یہ پٹرول ڈالا ہے تو چاروں سائٹیں جو ہیں چاروں سراخ جو ہیں وہ بالکل خوشک ہیں تو اب جی دیکھتے ہیں اس کی انٹیک سائٹ جو ہے تو جی یہ جو جگہ ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد آگے والی دیکھتے ہیں جی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے تو اگر اس طرح بالکل بھی پٹرول باہر نہیں آ رہا ہے تو پھر تو بالکل ہی ہوکے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ تمام بالکل ہوکے ہیں لیکن اگر کسی جگہ سے تھوڑا سا معمولی ساتھا بھی ہے بہت زیادہ تیز نہیں بہت مطلب آہستہ سے تھوڑا سا نکلتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے پھر بھی چل سکتا ہے جب آپ سپرنگ لگا کر سپرنگ ان کو والو کو لگا دیں گے تو وہ اکی ہو جائے گا لیکن اگر اس طرح بالکل نہیں آتا ہے تو پھر آپ کے والو جو ہیں یا ہیڈ جو ہے آپ کا بالکل ہوکے ہیں تو ہمارا اس طرح یہ بالکل ہوکے ہو گیا ہے اگر کسی سیڈ سے تھوڑا بہت نکلتا بھی تو بھی چل سکتا ہے بہت زیادہ سپیڈ سے نہیں نکلنا چاہیے باقی اگر آہستہ سے تھوڑا سا نکلتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں تو جی یہ ہیڈ ہمارا اب اس طرح اکی ہے یہ دیکھنی ابھی میں نے سپرنگ وغیرہ نہیں لگائے تھے تو پھر اس طرح چیک کیا تھا تو اب جی اب ہم اس کے یہ دیکھیں آپ یہ سپرنگ کے نیچے آنے والی واشلیں ہیں سب سے پہلے ان واشلوں کو لگائیں گے اور اس کے بعد بھی جو جو کچھ لگے گا پھر سپرنگ لگے گا پھر اس کے اوپر ایک واشل آتی ہے اور اس کے اوپر پھر اس کے واشل کے لاک آتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے سپرنگ کے اوپر آئے گی اور اس میں یہ لاک آتے ہیں یہ لاک جو ہیں بعض وقت الٹے بھی لگ جاتے ہیں یہ لیکن الٹا ان کو لگانا نہیں چاہیے اگر الٹے لگائیں تو ایٹومیٹک یہ بعد میں کھل جاتے ہیں اپنی جگہ سے نکل جاتے ہیں لگ جاتے ہیں لیکن بعد میں نکل جاتے ہیں تو اس لیے ان کو بڑے احتیاط سے سیدھا ہی لگانا چاہیے دیکھ کر کیونکہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ تو یہ جی ہم نے تمام اس کے والو کی جو سپرنگ کے نیچے واش لے آتی ہیں ان کو لگایا سب سے پہلے ایک ایک کر کے لگانا چاہیے دیکھ کے بعض اوقات ایک جگہ پہ دو لگ جاتی ہیں تو بعد میں بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ ایک کم ہو گئی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے وہ کسی جگہ پہ ڈبل لگ چکی ہوتی ہیں واش لوں کو لگانے کے بعد ان کے سپرنگ لگائیں گے اور دوستو یہ وان ٹی آر انجن اور ٹو ٹی آر انجن دونوں کا جو ہیڈ ہے دیکھنے میں بالکل ایک جیسا ہے کوئی فرق نظر نہیں آتا لیکن اس کے سائز میں کچھ فرق ہے اس کے دو ہزار سی سی انجن وان ٹی آر اس کے والو جو ہیں یہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں اور جو ٹو ٹی آر انجن ستائی سو سی سی اس کے اور اس کا جو ٹائمنگ چین کور ہے اس کا سائز بھی تھوڑا سا لمبا ہے وہ لمبائی میں زیادہ ہے ٹو ٹی آر انجن کا وان ٹی آر انجن کا تھوڑا چھوٹا ہے سائز میں تو یہ جیس طرح اس کی واش لیل سب لگانے کے بعد اور لاک جو ہے وہ میں نے سب اس کی جگہ پہ رکھ دی ہیں ابھی لاک نہیں کی ہیں ان کو لاک کرنے کے لئے یہ ایک سپیشل ٹول ہے میرے پاس جس والو کا اب ہم نے اوپر سے لاک کرنا ہے اس کے نیچے میں نے اپنی پاس سے ہی کوئی بھی چیز نیچے رکھ لیں میں نے گوٹی نیچے رکھی ہے یا کوئی بولز وغیرہ رکھ لیں اس کو رکھنے کے بعد یہ سپیشل ٹول ہے اس کی مدد سے نیچے پریس کرتے ہیں اس کو تو وہ جو لاک اپنی جگہ پہ آٹومیٹک بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے گوٹی رکھی اور یہ میں نے اوپر سے دبایا ہے تو دبانے سے یہ دیکھیں جی بلکل لوکے ہو گیا ہے بہت ایزی لی اس سے لگ جاتے ہیں جو کہ اچھا ٹول ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ٹول ہیں ان کو لگانے کے لئے لیکن ان میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور ویسے بھی دبا کر لگا سکتے ہیں ان کو لگ لیکن وہ جو ہے تھوڑا سا خطرناک بھی ہے اور اس طرح بھی کرنے میں ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل ایزی لی اور بہت آسانی سے لگ رہے ہیں بس نیچے کچھ رکھ کے کہ والو جو ہے وہ نیچے نہ جائے کیونکہ نیچے تھوڑی سی جگہ جو ہے خالی ہوتی ہے تو اس طرح اوپر سے دبانے سے والو نیچے جاتا ہے تو پھر وہ لاک نہیں لگتی ہیں تو اس لیے میں نیچے کچھ رکھتا ہوں تو اوپر سے پریس کرتا ہوں تو وہ بلکل لگ جاتا ہے یہ مس ہو گیا ہے تو دوبارہ اس کے لاک دیکھیں لگائیں اور یہ دیکھیں جی بلکل لوکے ہو گئے اس طرح تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کافی کچھ اس میں سے سیکھیں گے اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتی ہیں تو بلکل انجن کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے بلکل سمجھ آ جائے گی آپ کو اور اس کے جو سلنڈر ہیڈ کے بولز ہیں ان کا بھی ٹارکیو کریں گے ہم ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو ٹائٹ کرنا چاہیے ان کو ایک خاص طریقے سے ایک خاص پیمائش کے ساتھ جو ہے ٹائٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح کریں گے یہ جی اس طرح سے تمام ہمارے والو جو ہیں اوکے ہو گئے ہیں تو ان کو لگانے کے بعد آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کرنا چاہیے ضروری اگر کوئی جو لاک ہے وہ ٹیڑا لگ گیا ہو یا الٹا بھی لگ گیا ہو تو اس طرح چیک کرنے سے پتہ چل جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے باہر تو یہ ضروری چیک کر لینا چاہیے اور اگر کوئی صحیح نہ بیٹھا ہو تو وہ اپنی جگہ پہ صحیح بیٹھ جاتا ہے تھوڑا سا اس طرح اس کو فورس کرنے سے ٹیسٹ کرنے سے تو جی سلنڈر ہیڈ ہمارا بلکل ہو کے ہو گیا یہ اس کی اب ہیڈ کی گیسکٹ ہے یہ دیکھیں آپ نمبر اس کا یہ میں نے دکھا دی ہے آپ کو تو جی یہ اس کی ہیڈ گیسکٹ ہے یہ بھی جو ون ٹی آر انجن ہے اور جو ٹو ٹی آر ہے دونوں میں فرق ہے لیکن اس کی اوپر لکھا بھی ہوا ہوتا ہے کہ یہ ون ٹی آر کیا اور اس کے بعد اس کو آپ لگا کر اس کے جو سراخ ہیں اس کے انجن آئل والے اور اس کے کولنٹ والے ان کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ پنیں جو ہیں یہ بلکل بہت ضروری ہیں دونوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر نہ ہو تو یہ ضروری لگانی چاہیے ان سے جو ہے سلنڈر ہیڈ اوپر سے اپنی جگہ پر صحیح فکس آتا ہے اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر سلنڈر ہیڈ جو ہے ٹیڑا لگے گا صحیح اپنی جگہ پر فکس نہیں آئے گا تو یہ جی اس کی ہیڈ گیس کٹ جو ہے اس طرح بلکل ہوکے ہیں ہماری تو دوستو یہی جو انجن ہے ٹیوٹا کا ون ٹی آر اور ٹو ٹی آر یہ ٹیوٹا کی کافی گاڑیوں میں ہیں لیکن یہ انجن جو ہے ٹیوٹا ہائی لکس ڈالے کا میں نے کھولا ہوا ہے تو یہ اس کی جی پرانی ہیڈ گیس کٹ ہے اس سے بھی آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس میں یہ رائٹ سائیڈ سے فرق ہے لیکن وہ چیز بلکل باہر فالت ہوئی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ فرق تھوڑا سا اس طرح آ جاتا ہے کہ یہ انجن جو ہے ٹیوٹا کی کافی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے ٹیوٹا ہائی لکس کے علاوہ ٹیوٹا ہائی ایس میں ٹیوٹا فور رنر میں ٹیوٹا فور چونر میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ گاڑیوں میں یہ ہی انجن آتا ہے تو یہ جی اب ہم سلنڈر ہیڈ لگانے سے پہلے ہم نے اس کے پسٹن کی جو پوزیشن ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ نیچے کر دی ہیں اس کے بالکل سینٹر میں نہیں لیکن ٹاپ سے جو ہے ہم نے نیچے کر دی ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیوں نیچے کی ہیں اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو میں سلیکان لگا رہا ہوں یہ ہم صرف فرنٹ سائیڈ پہ لگائیں گے یہ یہاں پر اس لیے لگاتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی گاڑی کو دیکھیں تو اس کا انجن جو ہے یہی سے اس میں سے آئل جو ہے لیک ہوتا ہے فرنٹ سائیڈ سے اور جہاں پہ یہ اس کے سلنڈر ہیڈ کا جوڑ ہوتا ہے یا اس کی ٹائمنگ چین آگے سے لگتی ہے تو یہ وہاں پر جوڑ ہوتا ہے تو یہی سے انجن آئل لیک ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ سیل لگانا بہت ضروری ہے اگر کوئی جنون نیا انجن بھی آتا ہے تو وہاں پر بھی یہ اس طرح سیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لگانی چاہیے جس طرح یہ ابھی میں نے لگائی ہے اس طرح بہت زیادہ نہیں تھوڑی سیل لگانی چاہیے تو یہ جس طرح اس کا سلنڈر ہیڈ جو ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے اس کے بعد جی اب ہم اس کے یہ بولز ہیں بولز کو انجن آئل لگا رہے ہیں یہ اس میں واشلے آتی ہیں واشلے جو میں دیکھ لینی چاہیے تمام بولز کی اور اس کی جو چوڑی والی جگہ ہے اور جو واشل ہیں واشل کے اوپر اور نیچے سب جگہ پہ اچھی طرح سے آئل لگائیں آئل لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں بولز جو ہیں وہ ٹائٹ جو ہے صحیح ہو جاتے ہیں کوئی آوازیں نہیں کرتے اور صحیح کسائی ہو جاتی ہے ان کی اس طرح ان کو آئل لگانا چاہیے تو جی یہ سلنڈر ہیڈ لگانے سے پہلے اس کے جو پسٹن ہے وہ میں نے نیچے اس لیے کیے تھے کہ جب ہم اس کے کیم شافٹیں اوپر سے لگائیں گے تو ان کو سیٹنگ کرتے وقت گھوماتے وقت چیک کرتے وقت اس کے والو جو ہیں وہ کھلیں گے اب جی سب سے پہلے اس کے بولز کا جو ٹارکی ہوئے وہ تھرٹی نائن پہ ہے تھرٹی نائن این ایم جو ہے سب سے پہلے سٹیپ ون اس کا ہم ٹائٹ کریں گے تو جی وہ والو جو ہے اس ٹائم کھلتے ہیں جب کیم شافٹوں کو اوپر سے گھوماتے ہیں ہم تو وہ نیچے سے پھر پسٹن کو ٹیچ کرتی ہیں یا اس کو لگتی ہیں اور کیم شافٹیں پھر گھومتی نہیں ہیں تو اس لیے اگر آپ اس کو ہیڈ کو انسٹال کرنے سے پہلے پسٹن کو ڈاؤن کر دیں تو آپ بلکل بے فکر ہو کہ اوپر سے سلنڈر ہیڈ کو اور کیم شافٹوں کو لگا سکتے ہیں ان کو جتنا بھی گھومانا پڑے گھوما سکتے ہیں جب آپ نے ٹائمنگ چین لگانی ہو تو اس ٹائم جو ہے اس کو کرنک کو گھوما کر دوبارہ پسٹن کی پوزیشن جو ہے جس طرح ٹائمنگ کے لیے ہونی چاہیے کر لینی چاہیے تو یہ جی اب اس کا دوسرا سٹیپ ہم کرتے ہیں اس میں ہم نوے کا زاویہ بنائیں گے نائنٹی کا یہ زاویہ بنائیں گے جی یہ دیکھیں اس طرح سے سٹیپ ون میں ہم نے تھرٹی نائن جو این ایم میں ٹائٹ کیا تھا اور دوسرے سٹیپ میں نائنٹی کا زاویہ بنا رہے ہیں ہم یہ دیکھیں اس طرح سے اور بولڈز کو ٹائٹ کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے اسی طرح ان کو ٹائٹ کرنا چاہیے کہ سینٹر والے جو بولڈز ہیں ان سے ہم نے شروع کیا ہے اور ایک رائٹ سائیڈ سے اور پھر اس کے بعد ایک لیفٹ سائیڈ سے اور کراس بنتا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ ایک اس طرف سے کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی نوی کا زاویہ بنایا اور دوسرا اس طرف سے کر رہے ہیں یہ کراس بھی بن رہا ہے اور سائیڈ بھی رائٹ لیفٹ بھی تبدیل ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اندر والے بولڈزوں سے ٹائٹ کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ باہر گئے ہیں اور جب انجن کو کھولتے ہیں اس ٹائم اس کے الٹ کرتے ہیں باہر والی سائیڈ سے کھولنا شروع کرتے ہیں بولڈز کو اور جو سینٹر والے ہیں ان کو آخر میں کھولتے ہیں تو یہ جی اب اس کا تیسرا سٹیپ ہے اس کے بولڈز ٹارکیو کا اس میں بھی ہم نوے کا زاویہ بنائیں گے اگر آپ اس کی کمپلیٹ ٹارکیو جو ہے وہ کہیں تو اس طرح تھرٹی نائن این ایم اور اس کے بعد ایک سو اسی کا زاویہ لیکن ایک سو اسی کا زاویہ جو ہے وہ بالکل ایک دفعہ بنانے سے جو بولڈز آپ پہلی دفعہ ٹائٹ کریں گے وہ سب سے پہلا ہوگا تو اس کو ٹائٹ کرتے وقت باقی جو سلنڈر ہیڈ ہوگا وہ سائیڈوں سے ٹیڑا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے یا کریک ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے اس کو آدھا آدھا کر کے ہی ٹائٹ کرنا چاہیے مطلب دو دفعہ نوے نوے کا زاویہ تو یہ اس کا تیسرا سٹیپ ہے اور تیسرے سٹیپ میں ہم یہ نوے کا زاویہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح جی آخری بولڈز ہے یہ اس کا اس کی ٹارکیو سیٹنگ جو ہے سلنڈر ہیڈ کی وہ مکمل ہو چکی ہے سلنڈر یہ سلنڈر ہیڈ ہمارا اس طرح بلکل ہوکے ہو چکا ہے لگ چکا ہے بولڈز کے بلکل ٹائٹ ہو چکے ہیں جس طرح ہونے چاہیے تو اس کے بعد جی یہ جو ہم نے اس کی سیل لگائی تھی یہ دیکھیں یہ یہاں سے باہر آگئی ہے اس کو ہم ابھی صاف کر دیتے ہیں صاف اس کو اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی ٹائمنگ چین اور کور لگانے میں تو ٹائم لگے گا اس سے پہلے یہ خوشک ہو جائے گی تو اگر اس کو آپ اس طرح سے ہی صاف کر دیتے ہیں جلدی سے تو بعد میں جب آپ ٹائمنگ چین کور لگائیں گے تو وہ سیل یہاں سے بلکل اچھی طرح سے پکڑ کرے گی اور اوکے ہو جائے گی ہاں تو جی اب اس کے جو اوپر روکر آرم وغیرہ ہیں اور اس کے جو والو کے اوپر کپ ہوتا ہے چھوٹا سا ان سب چیزوں کو لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح لگانا چاہیے اس کے بعد اس کی پھر کیم شافٹیں وغیرہ لگائیں گے تو دوستو میں نے یہ جو باتیں اور یہ جو کام اتنے سالوں میں سیکھا ہے ایک ویڈیو کی شکل میں وہ میں آپ کے ساتھ اتنی آسانی سے شیئر کر دیتا ہوں تو اس لئے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمرٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور اگر آپ کچھ نیا پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کمرٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو رپلائی کیا جائے گا اور ویڈیو کو شیئر کریں دوستو کے ساتھ اور جس طرح کی آپ ویڈیو چاہتے ہیں مزید کسی بھی ٹاپک پر آپ مجھے بتائیں آئل لگایا ان سب کو اور اس جگہ پر یہ فکس ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہم نے پہلے انجن آئل لگا لیا تھا اس کے بعد جی اس کے والو کی جو اوپر یہ تھوڑا سا حصہ باہر نکلا ہوا ہے اس کے اوپر یہ کپ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ان کو لگانا چاہیے یہ دیکھیں اگر ان میں سے آپ کوئی بھی بھول جائیں گے تو بعد میں انجن جو ہے آواز کرے گا اور روکر آرم جو ہے وہ پھر سے گر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان سب کو بہت احتیاط سے دیکھ دیکھ کر لگانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی مس ہو جائے یہ جس طرح اب لاسٹ جو ہے کم پڑ گیا ہے لیکن مجھے پتا ہے تو وہ میں نے ڈھونڈا ہے تو مل گیا تو لگا دیا ہے اس طرح اگر کوئی مس ہو جائے تو گڑڑ ہو سکتی ہے اس کے بعد جی اس کے یہ روکر آرم ہے ان کی ایک ہی پوزیشن ہے اسی طرح لگتے ہیں اور یہ جو روکر آرم ہے تبدیل ہو جائے پہلے کسی اور جگہ پہ لگا ہوا تھا اور اب کسی اور جگہ پہ لگ جائے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جو دوسری انجن ہے جن میں یہ کپ والے ٹیپٹ آتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن ان کو بھی اگر آپ لگانے کے بعد چیک کر لیتے ہیں کہ ان کی جو کلیرنس ہے وہ صحیح ہے یا نہیں تو وہ بھی پھر اوکی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کو جس جگہ سے کھول لیں اسی جگہ پہ لگائیں واپس تو وہ بھی بہتر ہے اس سے پھر ان میں بعد میں انجن میں کوئی ساؤنڈ کا فرق نہیں آتا ہے بلکل اوکی ساؤنڈ رہتا ہے تو یہ جس کی کیمشافٹ اگزاز سائیڈ والی ہے انجن آئل لگایا ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس کو لگانے کے بعد اس کو دیکھیں جہاں پر یہ آسانی سے بیٹھتی ہے وہاں پر اس کو رکھیں کیونکہ اگر ایک سائیڈ سے زیادہ اٹھ رہی ہو اور ایک سائیڈ سے زیادہ نیچے ہو تو پھر اس طرح ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اس طرح لگاتے وقت اس کی پوزیشن کو نہ دیکھیں کہ ٹائمنگ یہاں پہ سیٹ کرنی ہے یہ یہاں پہ کرنی ہے جہاں وہ آرام سے بیٹھے وہاں پر اس کو رکھ کے اوپر سے اس کے کپ لگانے چاہیے تو اس کو جنجن آئل اچھی طرح لگانے کے بعد ہم نے دونوں کیمشافٹوں کو لگا دی ہے اب اس کے بعد انٹیک والے جو کپ ہیں وہ اولید ہیں اور جو اگزاسٹ والے ہیں وہ اولید ہے بالکل ای جس پہ لکھا ہوا ہے ای ون وہ اگزاسٹ سائیڈ والے ہیں اور جس پہ آئی ون ٹو تھری فور لکھا ہوا ہے وہ انٹیک والے ہیں تو یہ جس کے سب سے پہلے ہم نے اگزاز سائیڈ والے لگا دی ہیں اور اس کے بعد اس کے جو انٹیک والے ہیں اس انجن میں ایک وی وی ٹی ہیں تو یہ جس کے انٹیک والے ہیں اب ہم ان کو لگاتے ہیں انٹیک والوں پہ ای لکھا ہوا ہے ای لکھا ہوا انٹیک والوں پہ اور جو جی نیا انجن ہے نیا مارڈل انجن میں ان میں ڈبل وی وی ٹی آتا ہے لیکن ان کو بھی جوڑنے کا انجنوں کو کام کرنے کا طریقہ بلکل اسی طرح ہے بس ان اس میں ڈبل وی وی ٹی ہے تو یہ جی اس کی مین بریکٹ ہے آگے والی جو دونوں کیم شافٹوں کو کٹھا پکڑتی ہے اب جی اس کے تمام بارڈز کو جو ہے ہم ٹائٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں اور ٹائٹ کرتے وقت ان کو چیک کریں گے کہ کیم شافٹیں جو ہیں بلکل صحیح آسانی سے گھوم رہی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بلکل کیم شافٹ کو لگا کر اور ان کپ کو لگا کر ایک دفعہ بلکل ٹائٹ کر دیں اور بعد میں کیم شافٹوں کو گھمائیں تو وہ گھومیں ہی نہ تھوڑا بہت ٹائٹ کر کے گھما کر ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے اگر آپ ایک دو کپ کو برسے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو کیم شافٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا صحیح ٹائٹ ہو رہی ہے نہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو اوپر پائپ آتا ہے جو کہ کیم شافٹوں کے اوپر آئل سپریے کرتا ہے اس پائپ کو بھی آپ لگا لیں اس کے پہلے کیونکہ یہ کیم شافٹ کے جو بولڈز ہیں انہی کے ساتھ لگتا ہے وہ اور اس کی ایک جو او رنگ ہے وہ نہیں لگانی چاہیے جب آپ پوری گیسکٹ کٹ تبدیل کر رہے ہیں تو وہ بلکل نہیں آتی ہے کٹ کے ساتھ تو وہ جی اب ہم نہیں لگاتے ہیں پرانی جو ہے اس کو آپ ڈون کے اس کے جیسا سائز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویسے پتہ نہیں چلتا ہے تو کہ وہ کس سائز کی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اس کی نیو اور رنگ ہے جو کہ یہاں پر آئے گی اس طرح سے انجن آئل اس کو تھوڑا سا لگا دینا چاہیے اس کے بعد جی یہ اس کے اوپر پائپ آئے گا تو یہ پائپ کے جی فائف بولڈز ہیں چار جو ہیں یہ کیمشافٹ کے جو کپ ہیں ان کے ساتھ ہیں کیپ ہیں جو اس کی ان کیپ کے ساتھ ہیں ان کے بولڈز اور ایک جو ہے آگے سے مین اس کا لیدہ ہے جہاں پہ ہم نے اور انگ لگائی ہے یہ جی اس طرح سے تمام بولڈز لگ چکے ہیں اب جی اس کے تمام بولڈز کو ہم ٹائٹ کریں گے اور اس کے بولڈز کو بھی ٹائٹ اس طرح کرنا چاہیے کہ بڑے آرام سے کیمشافٹ کو جہاں سے زیادہ پھنس رہی ہو یا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک سائیڈ سے بس ٹائٹ کر دیں اور دوسری سائیڈ سے وہ اٹھ گئی ہو زیادہ اس سائیڈ سے پھر آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو یہ ٹوٹ سکتی ہے اس کو ایسے ٹائٹ کرنا چاہیے کہ بلکل برابر جو ہے وہ نیچے جائے مکمل کی مکمل یہ نہیں کہ ایک سائیڈ سے زیادہ چلی گئی اور ایک سائیڈ سے نہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کو سینٹر سے ٹائٹ کرنا شروع کی ہے اس کے بعد سائیڈوں سے نیچے دبایا تو بلکل ہوکے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ہیں اس طرح سے ابھی تمام بولڈز کو میں بلکل صحیح مکمل ٹائٹ نہیں کر رہا ہوں صرف ان کو بند کیا میں نے تھوڑا بہت اور اس کے بعد اب ہم اس کی کیمشافٹوں کو دیکھتی ہیں کھما کے تو یہ دیکھیں اگر تو یہ پھنس کے گھوم رہی ہیں تو صحیح نہیں ہے اور اگر یہ بڑے آرام سے گھوم رہی ہیں ایزی لی بہت زیادہ ایزی لی بھی نہیں جس طرح گھومنی چاہیے ظاہر ہے نیچے والو ہیں وہ دیکھیں کام کر رہے ہیں تمام والو نیچے کھل رہے ہیں تو وہ جو پسٹن کی پوزیشن تھی وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم کیمشافٹوں کو گھما رہے ہیں تو یہ والو جو اب پسٹن کو ٹچ کرنے تھے اگر وہ ٹاپ پہ چھوڑے ہوتے ہیں اس لیے تمام پسٹنوں کو میں نے ڈون کیا تھا تو اس طرح اب ہم اس کی سیٹنگ آرام سے کر سکتے ہیں تو یہ بھی کیمشافٹ ہماری بلکل صحیح گھوم رہی ہے والو یہ دیکھیں تمام کے تمام صحیح اوپن کلوز ہو رہے ہیں اور کیمشافٹ بھی جو ہے صحیح گھوم رہی آسانی سے سموت لی جس طرح اس کو ہونا چاہیے تو اب جی کیمشافٹیں ہماری اس طرح بلکل ہوکے ہو چکی ہیں یہ جس کا جو بولز ہے اس کو میں ٹائٹ کر دوں اور یہ جو آگے والی مین اس کی کیپ تھی اس کو میں نے ابھی ٹائٹ نہیں کیا تھا میں نے کہا چیک کر لوں تو چیک کرنے کے بعد اس کو ٹائٹ کروں گا تو ابھی ہماری کیمشافٹ اوکے ہو چکی ہیں اس طرح تو اب تمام بولز کو بلکل ہوکے ٹائٹ کر کے پھر دوبارہ چیک کریں گے ہاں تو دوستو میں تمام بولز گٹار کیوں نہیں کر رہا ہوں کچھ کو اسی طرح ٹائٹ کر دیتا ہوں ایکسپیڈینس ہو چکا ہے لیکن اگر آپ تمام بولڈز کا ٹار کیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کتنا ٹائٹ کرنا چاہیے تو وہ ویڈیوز جو ہیں وہ پہلے سے چینل پر موجود ہیں جو میں نے ریپیئر مینول کی بنائی ہوئی ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ تمام بولڈز کو کس طرح ٹائٹ اور کتنا ٹائٹ کرنا چاہیے مطلب مکمل انجن کا ریپیولڈ جو ہے ریپیئر مینول وہ ویڈیوز جو ہیں آپ کو مل جائیں گی وہ پہلے سے چینل پر موجود ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو صرف ہم نے انجن کا یہاں تاک کی جو حصہ یہی کمپلیٹ کی ہے اگر ویڈیو کو مکمل بناؤں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو سلنڈر ہیڈ جو ہے ہمارا اس طرح اور کیم شافٹیں بلکل انسٹال ہو چکی ہیں امید کرتا ہوں دوستو کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو میں سے آپ نے کافی کچھ سکھا ہوگا تو اس طرح ہماری کیم شافٹوں کی پوزیشن جو ہے یہ اب ٹائمنگ کے لیے بلکل ہوکے ہے یہ دیکھیں جی یہ اس طرح ہونی چاہیے اور آج کی ویڈیو میں یہاں تک ہی ہم نے یہ کام کرنا تھا یہ کیم شافٹوں کی پوزیشن اگلی ویڈیو میں اب اس کی ٹائمنگ چین اور ٹائمنگ چین کور وغیرہ اور اس کے آئل پین جو ہے اور اس کی الیکٹرک وائرنگ جو ہے وہ سب اور انجن کو گاڑی میں کس طرح لگاتے ہیں وہ سب کریں گے آج کی ویڈیو میں یہی انفرمیشن تھی تو دوستو اگر ابھی تک چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے آج کی ویڈیو میں یہی انفرمیشن تھی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کمرچ کرنا نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ